تو دوستوں ساؤت کی فلم انڈسٹری کے ایک کہانی جو ناٹک ایموشن اور دس کروڑ کے تڑکے سے بھرپور ہے یہاں فلموں کے سیٹ سے اٹھ کا ڈراما سیدھے کوٹ تک پہنچ گیا ہے اور یہ معاملہ کوئی ہیروین کا رونا یا ہیرو کا ڈائلوگ نہیں بلکہ تین سیکنڈ کی کلپ کا ہے جی ہاں صرف تین سیکنڈ لیکن یہ تین سیکنڈ فلمی دنیا کے سب سے مہنگے پل بن گئے چلیے اس ساؤت انڈیاں مسالے دا کہانی کو پورا ایکسپوز کرتے ہیں تو نیا انتارہ کی ڈاکیمنٹری نیا انتارہ بیانڈ ڈا سٹاس میں صرف تین سیکنڈ کا ایک فوٹیج دکھایا گیا یہ فوٹیج دھنوش دوارہ پروڈیوز کی گئی ایک فلم کے سیٹ کا تھا اور ادھر دھنوش بھڑک گئے بولے یہ تو میری فلم کی پروپٹی ہے بینا پوچھے استعمال کیا دس کروڑ لاؤ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ تین سیکنڈ کا فوٹیج اتنا خاص کیوں ہے کیا اس میں دھنوش کا کوئی سیکرٹ چھپا ہوا تھا یا پھر یہ بھگوان دھنوش کی پرسنل پزیشنز میں سے کچھ تھا لیکن نہیں یہ صرف بیہینڈ دس سین کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا نیا انتارہ نے کہا بھائی صاحب ہم نے تو نو سی یعنی نو ابجیکشن سرٹیفکیٹ مانگا تھا آپ کی ٹیم ہی تین مہینے سے فارم برنے میں بیزی ہے لیکن دھنوش کو یہ بات ماننی تھوڑی مشکل لگتی ہے اب سوال اٹھتا ہے کی کیا دھنوش نے جان بجھ کر دیر کی یا پھر ان کے پاس کوئی ٹائم مشین ہے جس میں وہ تین سیکنڈ کے سین کو اتنا سلو موشن میں دیکھتے ہیں کہ اسے تین مہینے لگ جاتے ہیں ویسے دوستوں یہ سارا ڈراما اچانک نہیں ہوا اس کا بیک گراؤنڈ 2015 تک جاتا ہے جب فلم نانوم راوڈی دھان کی شوٹنگ چل رہی تھی ویگنے شیون اور نین تارا کی کیمیسٹری آن سکرین سے ہٹ کر آف سکرین تک پہنچ گئی تھی اور یہاں دھنوش کو لگا بھائی میری فلم کا ڈائریکٹر ہیروین کے پیار میں پڑ گیا اب فلم کا بجٹ کون کنٹرول کرے گا فلم سپر ہٹ رہی لیکن دھنوش کو کریڈٹ نہیں ملا اور یہی سے شروع ہوا ایگو وار اب دھنوش کا کہنا ہے کہ تین سیکنڈ کا یہ پوٹیج ان کی پروپٹی ہے اور بینہ پرمیشن استعمال کرنا چوری ہے تو دوستوں یہ سن کر ایک نیا رول آ سکتا ہے اگر آپ نے اپنی فلم میں گلتی سے بھی کیمرے پر دھنوش کو دھیان سے دیکھ لیا تو دس کروڑ کا فائن دھنوش کے انوکھے نیم کوئی مجھے بینہ پوچھے نہیں دیکھے گا میری پروپٹی کو چھوے گا نہیں اور اگر دیکھا تو دس کروڑ کا چالان کٹے گا اب یہ معاملہ کوٹ میں پہنچا جہاں دھنوش نے اپنی لائیٹ ان کے ساتھ کہا جج صاحب یہ تین سیکنڈ میرے کریئر کے سب سے قیمتی سیکنڈ ہے مجھے انصاف چاہیے اور نائینتارہ نے کہا جج صاحب یہ تو بس ایک کلپ تھا میں نے چوری نہیں کی بلکہ ان سے پرمیشن مانگی تھی کوٹ میں بحث اتنی گرم تھی کہ جج صاحب کو کہنا پڑا بھائی کلپ کا ساؤنڈ آف کرو ورنہ یہ بحث میری زندگی کے تین گھنٹے کھا جائے گی اب درشکوں کی عدالت میں یہ سوال ہوتا ہے کیا دھنوش کا رییکشن صحیح ہے یا پھر نائینتارہ نے جان بوجھ کر دھنوش کی ایمیج کا پائدہ اٹھایا تو دوستوں یہ معاملہ ثابت کرتا ہے کہ فلم انڈسٹری میں نہ صرف فلمیں بلکہ ٹپس بھی کروڑوں کی ہوتی ہیں اور یہ بھی کہ پرسنل ایگو کا مدہ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سین بھی کوٹ کا چہری تک پہنچ جائے اب آپ بتائیے کیا یہ سچ میں دس کروڑ کا معاملہ تھا یا صرف فالتو کا ڈراما کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں اور ہاں اگلی بار کسی فلم کا بی ٹی ایس دیکھو تو سنبھل کر دیکھنا کیا پتہ دس کروڑ کا نوٹس آپ کے گھر بھی آ جائے